السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی اندر عدو ونصر عبدہ وعدم اللہ جعب وعدہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم وسلی علی اما بعدو فاوز باللہ من الشیطان فجیب بسم اللہ الرحمن فجیب وَلَمْ نَجَعَ اللَّهُ وَإِنَيْنِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ وَحَدِينَ آخٌ نَجْدَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِيْنِ مُخْتَسَرًا دُو سَلَاةُ بَاد دعود و سلام سید الولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ دلخت دیگر فاطمہ دیوابا ببکر دی آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ آقا دنام آئے کوئی زبان خموش نہ رہے جناب محمد سارے نہیں بولے جناب محمد جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھ دائے وہ بندہ رحمتی ہے جناب محمد جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا وہ بندہ لانتی ہے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطھار و حالہ اور بالواس سامین مخترم اللہ رب العالمین دا بہت بڑا عسان ہے کہ جس خالق و مالک نے مہینو اور تسا سارے انو اپنی کار اندر جمع فرمائے اللہ تعالیٰ میرا اور تسا سارے اندر مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگا اندر قبول و منظور فرمائے عجدہِ عظیم شان پر غرام پائی محمد شاہد گجر صاحب اللہ رب العالمین نے انہوں بیٹھی اتا فرمائی اندے حقیقتِ موقع تے دینی محفل سجائی گئی ہے میں دعا گوہ اللہ تعالیٰ پائی شاہدی محنت کوشش اپنی بارگا اندر قبول و منظور فرمائے اور تسی دیکھ رہے ہو کہ سٹھیتِ ماشاءاللہ مقررِ زشان حضرت مولانا زاہدِ مران حکانی صاحب واضح شریفِ حان خطیبِ پاکستان حضرت مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب تشریف فرمانے اور انہیں نال میرے بڑے ہی موسم بڑے ہی پیارے دوست بائی محترم جناب بائی محمد کاشف صاحب الحمدللہ راول پنڈی شلام بات اور تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہ دی محنت کوشش اپنی بارگا اندر قبول فرمائے اور دیکھ رہباب جماعت پائی عبدالمجید صاحب پائی عبدالغفار صاحب پائی شاہد گجر صاحب مولانا ولی اللہ نورانی صاحب اور تسی بھی ماشاءاللہ تو شریف لے کے آئے پاوہاں تھوڑے ہی آئے آئے تو ہے نا ماشاءاللہ آئے ہو کہ کوئی نہ جڑے آئے بیٹھے ہو بھی انجیے بھی جمع نہیں آئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اڈی محبت قبول فرمائے اچھی آمینہ کو اے تو اڈے حاک دیئے اے تو اچھی آخ دے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اڈی محبت قبول فرمائے اللہ تو اڈا آنا قبول فرمائے اللہ تو اڈا بیٹھا آنا بیٹھنا قبول فرمائے آؤ درا توجہ فرمانا میں بڑے اختصار نال چند ایک باتا زبان دے محضور دے متلکہ تو اسا عدرات دے گوش گدار کرنا جانا سامین مقترم زبان اللہ رب العالمین دی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی سجدے اندر پہ کے اللہ دا شکریہ ادا کرے پھر بھی ایک نعمت دا حق ادا کر ساکتا نہیں کر ساکتا اگر اس بات دا پتا لوانا جاندے ہونا پھر اس بندے کو رجا کے پوچھو جنہوں اللہ نے زبان عطا فرمائیے لیکن زبان اندر قوت گویائی عطا نہیں فرمائی جنہوں میری یار تو اڈی زبان اندر سے گونڈا بول لیا گونڈا بندہ گل کر رہا ہے اسی کوڑن دی گدر جا چھٹو یار یہ تے زبان تو گونڈا ہے بول نہیں سکتا بس اشارے کر دا رہی دا ہے اسی اندھی بات تے توجہ نہیں کر دے رک دے نہیں ٹھائر دے نہیں سن دے نہیں سمجھ دے نہیں وہ سنیا اللہ نے تینوں زبان دیتی ہے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر زبان رب نے دیتی ہے تے رب دا ذکر کریا کر آؤ ذرا توجہ فرمانا اسے موضوع دے متعلقہ بس قرآن پاک دیا تین ایتا پڑھا گا اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تین حدیثہ پڑھا گا پھر انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی ترہ توجہ فرمانا اللہ رب العالمین دا قرآن بڑے ہی پیارے امداز نال اینا باتان دا تذکرہ کر رہے ہیں ترہ توجہ فرمانا یہ صحاب بڑا کیچ دے ترہ توجہ میری طرف رہے ترہ غور کرنا توجہ فرمانا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرمارے ہیں اللہ فرمان دینے عالم نجعلہ این 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 راکھو مانے زبان اللہ کو ہے ہاں مولوی صاحب بھلا مائے کرام تشریف لے آئینے مائے درہ تو اڑا مولوی ایک رہے ہیں بھی کیڑے مولوی انہوں سٹیئی تھی لے آئیے ہیں ان جی تا بندہ درہ خطیب تو آڈے سامنے لے آئیے درہ تسی مولوی بڑا ہو پتہ لکھے تسی جلسہ سننے آئے ہو ماشاءاللہ ان جی بیٹے ہو جی میں سارے دامکران آئے ہو اللہ تعالیٰ تو عدیم عبد قبول فرمائے آؤ درہ سننا توجہ فرمانا اللہ رب العالم دا قرآن اعلان فرمارے اللہ فرمان دینے اللہ این اللہ رب العالم دا قرآن اعلان فرمارے اللہ فرمان دینے لوگ کو دنیا والو کائنات والو اسی انشان نو بولے نماز سے دوگو دنیا والو کائنات والو اللہ نے اللہ نے کائنات دے اندر لوگانو دے گھڑوا سے دو اکھاں جیسی نعمت تا فرمائے پوچھ دا کے اشبندے کو لو جنو اللہ نے اکھاں تا نہیں فرمائیا اکھاں دے اندر بینائی تا نہیں جے فرمائی او بندہ کائے گا دنیا دیا ساریاں دانتا لیلو لیکن اکھاں دی بینائی واپس کردے ہونا لیکن کائنات دے اندر زندگی گدارنے والو اللہ تو علاوہ کوئی بینائی آتا کر ساکدہ نہیں دے کر ساکدہ تاں تھی اللہ والا کہیں گے آؤ در تبجھو فرمائنا او مسلمان نام تو راب ولو ناتا توڑے آ جننے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ جوڑ جوڑن والا کونے او مسلمان نام تو راب ولو ناتا توڑے آ جننے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ آکھا بیچ جڑے موٹی گول گولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے آئیے خدرات توجہ فرمائے اللہ رب العالم اندہ قرآن اعلان فرمارے اللہ فرمان دینے والی سانہ وشفتیل اللہ فرمان دینے لوگوں اسی انسان بول نماز سے ایک زبان تے دو ہونٹ بھی عطا فرمائے نہیں اتوجہ کرنا مسجدہ دروازہ لگا دو پلے نے دو ماہ پلے آنو بند کرو گے دروازہ بند ہو جائے گا ایسے طرح اللہ نے زبان دی حفاظت وال سے دو ہونٹ عطا فرمائے دونا ہونٹا نو بند کرو گے زبان بند ہو جائے گی لاک ہو جائے گی تالہ لگ جائے گا آو درہ توجہ فرمانا اپنی زبان تے کنٹرول کرے یا کر زبان دی حفاظت کرے یا کر لاؤ اللہ دے قرآن دی ترہ تیسری آج سمات فرمانا اللہ رب العالم اندہ قرآن اعلان فرمارے اللہ فرمان دے نماء اللہ فرمان دے نے لوگو دنیا والو تائناتو والو توانڈی جوام تو نکن والا ایک ایک جملہ لکھیا جا رہے ہیں نوٹ گیتا جا رہے ہیں اے بیک ہو نا جی میں پائی سالہ ایسا ویڈیو بنا رہے ہیں میری توانڈیاں گلہ آدھتا حرکات جلسہ قرآن حدیث جو علماء کرام قرآن دیا اتا پڑھنگے نا تا پڑھنگے شیر پڑھنگے نبی دی پاک دی حدیث پڑھنگے رب دا قرآن پڑھنگے سارا کچھ ویڈیو کیمرہ ویڈیو بنا لے گا با چندر لوگ دیکھنگے استفادہ حصل کرنگے اللہ فرمان دینے لوگو تو آڈی زبان جو نکڑ والا ایک ایک جملہ میرے نوری فرشتے لکھ رہنے کل قیام مددین ہوئے گا آمال نامہ تو آڈیاں کھاندے سامنے کر دیتا جائے گا توجہ فرمانہ آج تو زبان تو بولن لگ گیا قدی نہیں سوچیا کہ تیری زبان تو نکڑ والا جملہ نشانہ کی کر رہے ہیں تیری زبان تو نکڑ والا جملہ اگلے بندے نال جندے نال مخاطبے ہوں دی توہین کر رہے ہیں کہنے دا کوئی گا نہیں وہ فلاں کمی ہے وہ فلاں برادری دا ہے کوئی بڑا نہیں سی کوئی گا نہیں جی میں کہہ لیا تھا کہڑی گا لے نا نا چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے امیر ہوئے عالم ہوئے جاغل ہوئے ہر ممدین ہو چاہید ہے زبان سمال کے رکھے زبان جو جدوں بھی بولینا ہے بڑی پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ آؤ درہ توجہ فرمانا کیا ہو یہ سواز دے کہ ساڑی گلہ اللہ دے فرشتے لکھ رہنے کتے لکھے ہیں پیغمبر دی حدیث اندر اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے ہر مرد دے اور دنا دونی کے بان فرشتے چھڑے نے ایک دائیں پاس دائیں پاسے والا میریاں تیریاں نیکیاں لکھ دے بائیں پاسے والا میریاں تیریاں برائیاں لکھ دا پھے ہیں سونیاں آجا آجی اپنی دباہ مچنگا استعمال کر لے اللہ والا بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر دے اور تیرے موڈے آمتے بیٹھے نے دو فرشتے خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا سوچ سمجھے کے بمدیا اپنی ڈیاری لگا جیڑی قیامت والے دین رب نے دینیوں بغا کل قیامت دا دین ہوئے گا اما اللہ ماں تیری آنکھ کھاندے سمجھے کر دیتا جائے گا کئی ایسے بعد نصیب گھونگے اپنا ماننا ماں پکڑے ہے تیرو ہی جارے ہے اللہ سونیاں ایک گناہ میں کر دا رہا میرے بھون نہیں پتا ہوگی لکھ دیتا گیا ہے فلا میرے علاقے والے آنو نہیں پتا ہے اس گناہ دا جرم دا ان لوگ کی چھپ گے چوریاں نیکیڈیاں کر لیں دینے اللہ دی کسمیں بھی سارا کو جائے اللہ قیامت والے دینہ ماننا ماں سمجھے کرے گا پھر دوئے گاتے آن صوبہ آئے گا اللہ سونیاں کی بڑھ گئے ہار جرم تے غلطیے تھے لکھ دیتی گئی ہے اللہ کی بڑھ گئے سونیاں جی میں آگاہ کر کے جارے اپنی زبان نو سمال کر کے آکر اپنی زبان چو چنگا بولے آکر اپنی زبان چو مٹھا بولے آکر اپنی زبان چو پیار دی ہیں گلنہ گھرے آکر آؤ جنا پیغمبر پاک دی حدیث امنا اللہ رب العالمین بے پیارے پیغمبر جناب محمد شل اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آقا فرمان دینے المسلمون من شلیم المسلمون مل سانے ہی و ید ہی شنہ توجہ فرماڑا پیغمبر دی حدیث اے آقا فرمان دینے تو آڈے بچوں تو آڈے بچوں صحیح معنی آندر مومن مسلمان بندہ ہوگے جن دی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہنے حسیٰ تو کہنے جی میں بڑا بڑا مومن میں بڑا بڑا حاجیاں نمازیاں لیکن جدوں بھی زبان کھو گئے لوگ کنہ نوہ تھا لگام دینے اے حاجی دی زبان چال دیئے کاری دی زبان چال دیئے آلم دی زبان چال دیئے نا نا پیغمبر نے فرمایا ہے صحیح معنی آندر مومن مسلمان بندہ ہی ہو اندہ ہے جن دی دبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہنے سوڑا چودہ دے باس یہ غصہ نہ کرو تو میں ہوں جی کہاں گا آج میری تیری زبان تو تیرا باپ محفوظ نہیں تیری زبان تو تیرا ماں محفوظ نہیں تیری زبان تو تیرا ہنسائیہ محفوظ نہیں تیری زبان تو تیری سکی بی بی محفوظ نہیں زبان کھول دائے تے مان دی جناب عزت اندر زبان کھول دائے تے باپ دی توہین اندر زبان کھول دائے تے پیغمبر دی حدیث انکار اندر زبان کھول دائے رب دے قرآن دے انکار اندر زبان کھول دائے تے اپنی بی بی تے تانو تشنید تیر چلانا ہے دس میں تے نمسلمان آکھا یا کج اور آکھا پیغمبر نے فرمایا صحیح معنی اندر مومن مسلمان بندہ ہوئے جن دی زبان تو دوسرے مسلمان مفعود رہے ہیں نہ تیرا باپ مفعود رہے ہیں تیری زبان تو نہ مام مفعود رہی نہ بی بی مفعود رہی نہ ہمسایہ مفعود رہی نہ تیری مسجدہ امام تے کاری مفعود رہی دس تو مسلمانے تے کعدہ مسلمانی ہاں اگر تیری زبان ٹھیک ہو جائے نا اللہ دی قسم تیرے کاردی چار دیواری اندر امن ہو سکت ہے تیرے گلی محلے اندر امن ہو سکت ہے آؤ درا توجہ فرمانا ظہر کر دے جارنا آقا فرمان دینے لوگوں صحیح معنی اندر مومن مسلمان بندہ ہوں دے جن دین دو بام تو دوسرے مسلمان مفعود رہی اگلا جملہ آقا فرمان دینے صحیح معنی اندر مومن مسلمان بندہ ہوئے جن دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان مفعود رہنا آج میرے تیرے خات تو لوگ مفعود نہیں رہے تیرا ہاتھ اٹھ دے تے باگ دی باپ دی پگڑیوں چھال دے مسلمان دا ٹھوٹ دے تے ماں دا گربان پگڑ دے تیرا ہاتھ اٹھ دے تے بی بی دے چیرے تے تمہا چارزیز گرد ہے جبکہ پیغمبر نے بی بی دے چیرے تے مارن تو منع فرما دیتا ہے تو بی بی دے چیرے تے مار کے کید سنا جاننا ہے پیغمبر دی خدیثہ انکار کرنا جاننا ہے پیغمبر دی خدیث دی توہین کرنا جانائے نا آؤ لوگوں توجہ فرمائے غور کیلئے صحیح معنی اندر مومن مسلمان بندہ ہوئے جن دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان مفعود رہن آج تیرے ہاتھ تو تیرا باپ مفعود نہیں تیری ماں مفعود نہیں تیری بی بی مفعود نہیں تیرے ہمسائے مفعود نہیں تیرے گلی محلے والے مفعود نہیں تیرے پینڈ دہ کاری تے امام مفعود نہیں دس میں تے مسلمانہ کھا یا تو جعورہ کھا مسلمان دہ ہتھ اٹھ دے مسلمان دہ گربان پکڑ دے مسلمان دہ ہتھ اٹھ دے مسلمان دہ کچل کر دے مسلمان دہ ہتھ اٹھ دے مسلمان دا کھلا کٹ دے مسلمان دا ہتھ اٹھ دے مسلمان دی چوری اور ڈکیٹی کر دے دسمتن مسلمانہ کھا یک جورہ کھا پیغمبر نے فرمایے کون عمل کرے گا ان حدیثاتیں کون کرے گا کوئی نمی مخلوق آئے گی میں تسیح کر آنگے اپنی اصلاح کی دیئے قرآن اور حدیثات مطالعہ کی دیئے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر دی کور حدیث و مات فرما لو آقا فرما اندینے لوگ دنیا والوں کا انات والوں آیت المنافقی سلاسط المنافق بندے دیا تین نشانیاں توجہ طلب جملہ منافق بندے دیا تین نشانیاں انہا تین دا تعلق بندے دی زبان نال جے آؤ درہ میں تو انو سبان دے مطلقہ گھل سمجھانا چاہنا آقا فرما اندینے ازا حدسہ کذابہ منافق بندہ جدوں میں بولے گا چوٹ بولے گا جدوں میں بولے گا چوٹ بولے گا تے بندہ چوٹ کھا دے نہ بول دے زبان نہ بولنا ہے نا گل میں زبان دی کر رہی ہاں آئیے قدراتیں منافق دی علامتیں مومن دی علامت نہیں آج ہر بندہ چوٹ بول دے چھوٹا بھی بڑا بھی داڑی والا چوٹ بول دے ٹوپیہالا چوٹ بول دے بڑے بڑے coarse زردندر آر ہیں ہر گل گل تے چوٹ بولتا پہ ہے گل گل تے چوٹ تے فریب کرتا پہ ہے اے مومن دی علامت نہیں ہے چوٹ بولنا پہ ہم تردی حدیث تو ثابت ہے ازا حدہ سا قادع با اے منافق بندے دی علامت ہے کیوں بھئی تے ہورتے ماشاءاللہ یہ تے کوئی نہیں چوٹ بولا تے اے جڑا مبائلین دے تے ویسے ہی کوئی بندہ چوٹ نہیں بولا کیوں بھئی مبائل تے تے کوئی بندہ نہیں نے چوٹ بولا ایک بندہ کہنا جی تُسی کہنے چوٹ نہیں بولا چوٹا نہیں پاندے بندہ بیٹھا آجی میں آج تو اڈے المہمانہ کرے بیٹھا کہنا جی میں تو ملتا آنا بیٹھا کرے میں تو جی کہنا ملتا آنا تے جی پائشاہ صاحب نفون کریے آج جیسی مہمانہ کہنا جی میں تو اڈے میز بہانہ سبحان اللہ اے نو کہنے نے امام داری اے نا نام محبت پیارے ہر بندہ چوٹ بولے کہنے نے گال سنائی نہیں سفر اندر کہنے جی ایک بندی دی فون آ گیا ہو کہنے نا Jan theya تیرا پیسے ہان دا آواز ہی پیسے نہیں دی تے ہو کہنے جی تو اڈے آواز نہیں آری ہو کہنے ظالمہ تیرا جی پیسے ہیں دا آواز میں آگا کسے انہوں دے نہیں زال ہو کہنے جی پائی تو اڈے آواز نہیں آری وہ ناردی سواری کہن دی عواز سے صاف آری کہنے پھر توں دے دے ابھی تینوں آز ساف آری ہے توں دے دے ہیں اے کھو نے اے جے منافق جیڑا زبان نہ چھوٹ بول دا ہے توجہ کرنا آقا فرمان دے نے ایزا حدہ زاکہ زبا منافق بندہ جدہ میں بولے گا چھوٹ بولے گا چھوٹ بندہ کھا دے نہ بول دا ہے زبان نہ بول دا گل میں زبان دی کر رہا کاش کی تیر تیرے دلو دماغ اندر میری آج دے گھو تگو دے چند جملے اتر جاننا دوسری علامہ آقا فرمان دے نے ایزا حدہ زاکہ زبا ایزا وادہ خلافہ منافق بندے دی دوسری علامتے ہوئے جو دوں وادہ کرے گا تے وادے دی خلاف وردی کرے گا جی تو آٹے کو کہنا پنجی طریق نو مل جانگے پچی طریق آئی کندہ جی چھبی نو مل جانگے چھبی آئی کندہ ٹھائی نو مل جانگے تی نو مل جانگے کتی بتی نو مل جانگے پیسے وادے دے وادہ کری جانے ہیں یہ کہوڑے یہ جے منافق پاوہ جدہ نوی ہوئے شکل دا پیغمبر دی خدیث وائزا وادہ اخلافہ جیڑا وادے دی بلکہ آج کا لوگہ لینگوج بدل لی ہے سنانی کا کہنے دا جی وہ وادہ ہی کیا جو وفا ہو گیا کہنے دا وہ وادہ وادہ ہی نہیں جیڑا پورا ہو جائے نبی دی حدیث تا اُلٹ کر دیتا وائے نگامی متاہے کاروا جاتا رہا کاروا کے دل سے ساس سے آ جاتا رہا چوٹھ بولتا ہے وادہ دی خلاف وردی کر دے کہنے دا جی وہ وادہ ہی کیا جو وفا ہو گیا کوئی گال نہیں نی رہی دی یہ جیڑی گالے اوصلہ کریا کرو کینی گالے پانچ سات وادے کی اے دی تو انہوں جل دی سی تے تُسی پیسے دین دے ہی نا وہ کہنے دی آج ہی کلتی ہو گی تے دوبارہ دوبارہ نہیں کیا ہو نہیں دوبارہ کلتی تے وادہ دی خلاف وردی بندہ کار دے نہ کر دے زباگل میں زباہ عمدی کرنیا ہاں اللہ دی قسمیں اگر میری تیری زبان ٹھیک ہو جائے اللہ دی قسمیں تیرے پولت اندر امن ہو سکتا ہے لڑائیاں مکنگیاں چگڑے مکنگے تیرے کار دی چار دیواری اندر امن ہوئے گا خام دام دیا لڑائیاں چگڑے مک جانگے شرط ہے کہ تیری زبان پیغمبر دی حدیث دا عمل پہنا دیتا جائے پیغمبر دی حدیث دے جناب عمل ہو جائے تیری زبان تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا پیغمبر دی حدیث مطامق ہو جائے لڑائیاں مک جانگیاں آئیے خبرات توجہ فرمائیے غور کیلئے آقا فرما عمدے نے منافق بندے دی دوجی علامت وعیدہ وعدہ خلافہ جدوں میں وعدہ کرے گا وعدہ دی خلافردی کرے گا تیجی علامت سن لو پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا وعیدہ وعدہ خلافہ وعیدہ تومینہ خانہ منافق بندے دی تیسری علامت جدو امانت رکھی جائے پھر امانت ویچ خیانت کر دے کون ہے منافق مومن نہیں کر دا کہنا جی اشتہار چپوا دی میں کہا جی چھپا دیتے اہے فلیکسہ بھی چھپا دی میں کہا جی ہوئی چھپا دینے بیننر بھی لوا دی میسج بھی کر دی اعلان بھی کر دی میں کہا ہویا کیے کہندہ جی اسی کمیٹی بالی لوگ کا پیسے جمع کرائے رشتے دارہ سجلہ بیلیاں پہنا پراما پینڈ والے شہر والے سارے لوگ آئندے کہندے پیسے جمع کرا دیتے رپیہ پانچ لاکھ ہو گیا پنجہ دینا بات بتا لگیا جی دبائی چلے گئے دبائی یہ کون ہے یہ جی منافق ہے زبان دا اعتماد دے کہ لوگا کو پیسے حاصل کرنا مالا لوگ خون پسی نے دی کمائی دے پیسے ماما بہنا دے راپ میند کر دیا سلائی کٹائی دے وہ پیسے جمع کر کے اس خناس انہوں دیتے امانت رکھی کمیٹی ڈالی یہ لے کے نس گیا ہے کون ہے یہ جی منافق ہے یہ منافق جی پیشان کر لے آجے آؤ درا توجہ فرمانا مسلم دی روایت دے مطابق آقا فرمان دے منافق بندے دی چوتی علامت گل میں موقع لگا توجہ طلب جم اللہ فرمایا وحیدہ خاصا ما فجرا منافق بندے دی چوتی علامت گل میں جہدوں میں کو گلبات ہو جائے بیس ہمباسا ہو جائے پھر کی کر دے گالیاں کٹ دے کٹ دے گالا کٹ دے یہ علامت منافق دی ہے مومن دی نہیں آج کالو کہنا کاری شاہ جی آگے آن جی کہندہ جی انہیں دیر گال لی شروع نہیں انہیں دیجئے گالا نہ کٹیے کہندہ جی میں اللہ دی رحمت دی لارو فلانہ بندہ پیسے نہیں دینا میں پانچ سو گال کرنا ہے تے بھوئیوں باہر نہیں نکلیا میں کہ چنگا گیتا نہیں نکلیا پانچ سو گال ہے کڈہ کڈہ فخر نام دازدہ پہ ہے منافق بندہ ہے جڑا گالا کر دے بکواس کر دے ممتہ بول دے لوگا دیں گا تنیا پینا تی الزام لگا دا تانو تشرید دے تیر چلا دا وطنو زبان رپنے تی تیسی کی تے لوگا انو تو سکون پہ جاندہ راحت پہ جاندہ لوگا انو اخلاق پیش کر دا محبت پر داندہ تو گالیاں بک دا پھر لے اے منافق دی علامت جی ہاں آج جیسی غور نہیں کر دے باپ اپنے بیٹے نو ماندی گال کردے گا یا پہن دی کیونے اندھی ہے نا کدی نہیں سوچے آپ باپ اپنے بیٹے نو گالی ماندی نکالے نشانہ اندھی بیوی بنیں گی باپ اپنے بیٹے نو گالی بہم دی نکالے نشانہ اندھی آف دی بیٹی بنیں گی کوریاں کی ہو گیا اپنی ذمہ ماندہ کی جانا ہے اپنی ذمہ اپنی اتتانیو تشرید دیر چلانا ہے اور اگر تینو کمہ پہن دی گال کٹے لڑائی ہوئے گی چگڑا ہوئے گی تیہا پیک ڈی اندھے تینوں میں مسلمان آکھا گیا کھا یہ منافق دی علامت ہے آؤ دا توجہ فرمانا گل میں اینڈوال لے کے جارے ہیں تے گالیاں بندہ کادے نہ کڑ دے اتھا نہ کڑ دے پہرہ نہ کڑ دے زبان نہ کر دا گالیاں گال میں زبان دی کر رہے ہیں کاش کی تے میری تیری زبان دا بولنا ٹھیک ہو جائے تیری زبان تنکن والے جملے سے یو جان تیری زبان چو عدا خون والی ہیں گلہ ٹھیک ہو جانا ہاں ہاں لوگوں توجہ فرماڈا پیغمبر دی حدیث کا اور سماک پھلما لاؤ آقا فرمانتے نے جڑا بندہ میں نو دو چیزان دی زمان دے وے میں محمد جنتی زمان دے آگا جیڑا بلدہ میں نو اپنی شرم گا دی زمان دے وے اپنی زبان دی زمان دے وے میں محمد جنتی زمان دے دے آگا ازمان اولا غل جنہ لوگوں پتا چلے ہیں میری تیری زبان تینو جنتم در بھی نہ جا سکتی ہے چہنم دا بالن بھی بنا سکتی ہے آؤ اپنی زبان دا بولنا ٹھیک اللہ ہو ہاں ہاں اگر زبان تھی تو جائے گی نتیجہ بھی چنگا نکلے گا نا جنگا بولو گئے تو نتیجہ چنگا ہی نکلے گا کہاں جی نکلے گا نا چنگا آئے وے کھڑا میرے پیغمبر نے سے آبا نے نا ایک بندہ پکڑے ہیں مسجد نبیدے سکون میں لے آکے بان چھڑے ہیں مشہور نوائز سے سنی ہوئے گی میرے پیغمبر صبح تشریف لیا کیا آئے وے کھڑا یہ دے سمامہ بینہ حال ہے آقا فرماندے نے کیفہ حالو کا یا سمامہ سمامہ کی حال ہے سمامہ میرے پیغمبر نے عجیب انداز نہ بولیا کہندہ ایک پاس ہاتھکڑیاں لگیاں بیڑیاں لگیاں پچھتے ہو حال کیے اگر ازاد کرو گے بدلہ چنگا ملے گا قتل کرو گے تھے بدلہ لینوالے بیٹھے نے میرے پیغمبر نے حصہ نہیں فرمایا دوسری مرطبہ میرے پیغمبر تشریف لیا کے آئے ہیں آقا فرماندے نے کیفہ حالو کا یا سمامہ سمامہ پھر انجھ دے جملے بول دے سخت جملے تھیسری مرتبہ میرے پیغمبر آئے میں آقا فرماندے نے کیفہ حالو کا یا سمامہ سمامہ کی حال ہے سمامہ پھر کڑویاں گل نہ کر دے اوہ سولہ چودہ دیباسی ہو میرے پیغمبر نے غصہ نہیں فرمایا پیغمبر نے جواب اندر مندانی بولیا بلکہ میرے پیغمبر نے جواب اندر سمامہ نو آداد کرتا رہا کر دیتا ہے حضرت سمامہ مدی میں دوبار نکلے نہیں تے کھڑے نے ایک درخت سائے تھلے سوچی جا رہے نے یار میں پیغمبر نے مندان بول دا رہا میں انہا کو جاکہ پیغمبر نے کو جو ہی نہیں آکیا سوچنے دے مجبور ہویا کہ نہیں وہ چنگا ورتیا سینا میرے پیغمبر نے سونا ورتیا ان سمامہ بار کھڑا ازاد کھڑا سوچی جا رہے ہے وہ جے تُو کسی نہ چنگا کریں گا ضرور سوچے گا جے پیانا نہ چنگا ورتیں گا ضرور سوچنگیاں پائیا نہ چنگا ورتیں گا ضرور سوچنگے آؤ لوگا نہ چنگا کرو گے سوچنگتے لوگ مجبور ہو جانگے حضرت سمامہ تڑی دیر تو بابت واپس آگے ارضہ کر دینے سونے آمیں بھوبا ہونے کلمہ پڑا ہوتے اپنا مرید بنا لونہ اور لوگوں پتا چلے ہیں میرے پیغمبر دا کلمہ حضرت سمامہ بن سوال رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لے تے کس وجہ تو پڑے ہیں زبان دی وجہ تو پڑے ہیں مٹھی زبان دی وجہ تو اخلاف دی وجہ تو پڑے ہیں اے تھی اللہ والا بھولے ہیں اون دی ایک اکلی جہاں نزی اون دا دشمن سارا جہان نزی پار سچی گالت مٹی زبان نزی تائیوں سارے جہان ہوتے چا گیا آئیے خدرات زبان دا بولنا ڈھیکا لو زبان دا اخلاف ڈھیکا لونا لوگ قریب آجانگے پھر میں جگاں گا پیغمبر دی زبان دی وجہ تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں میری تیری زبان دی وجہ تو لوگ مسجدہ چھڑ کے جا رہے ہیں پیغمبر دی زبان دی وجہ تو لوگ کڑ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں میری تیری زبان دی وجہ تو جماعت اندر لڑائیاں خانبار اندر لڑائیاں مینہ بیوی اندر درانہ پہ گئی گیا تیری گمدی زبان دی وجہ تو آؤ اپنی زبان نو ٹھیک کرنا ہو آخری بات سنو تمہلا سلامیں قیامت دا دینے اللہ دی عدالت لگیے میرے پیغمبر بھی تشریف فرمانے اللہ دی عدالت اندر اللہ دا عرش لگیا ہے کرسی لگیے نال میرے پیغمبر دی ایک پاسے کرسی ہے ایک پاسے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی کرسی حدیث پاک اندر آندہ ہے کچھ لوگ نہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کرسی دے چیر دے بلکل نہ قریب ہو کے بیٹھنگے سیاہ باردہ کر دے سونے آمہ بوباؤ کون لوگ نے جڑے تو آدھے قریب بیٹھنگے قیامت والے دن تو آدھے کرسی دے قریب بیٹھنگے جڑے تو آدھے نصیر بیٹھنگے جنہانو تو آدھا قرب ملے گا جنہانو تو آدھے میت ملے گی سونے آمہ بوباؤ لوگ کون نے آقا فرمان دے او لوگ نے جنہ دا اخلاق چنگا ہوئے گا جنہ دی زبان دا بولنا چنگا ہوئے گا جنہ اخلاق چنگا ہوئے گا اولہ قیامت والے دن بندہ نبی پاک دے قریب ہو کے بیٹھے گا نبی پاک دی میت جان دے ہو زبان ٹھیک کر لو زبان اندر محبت پیدا کر لو زبان اندر اخلاق پیدا کر لو حضرت سدھی کے اکبر نے اپنی زبان میں پکڑے ہے تو کھچی جا رہے ہیں حضرت فاروق تشریف فاروق فرمانے نے صدیق پی آرہا ہے کی کر رہے تھا حضرت صدیق فرمانے نے عمر پی آرہا ہے میں اپنی زبان نواز کر رہے تھا نصیت کر رہے تھا لوگ کا نوازہ کرنیا بڑیاں سا لوگ کا نو بڑے مشورے دینے اپنا میں خیال کریا کر فرمایا میں اپنی زبان نواز کر رہے تھا نصیت کر رہے تھا کیوں اس واج سے میں پیغمبر کو سنے کل قیامتہ دن ہوئے گا کچھ لوگ جہنم اندر سوٹ دیتے جان کہ گندی زبان دی بجاتو میں زبان نو کہہ رہے ہیں میری زبان کتے قیامت والے دن صدیق نو ندامت دے ہنسو نظر ہونے پہ میں بھی کہاں گا اپنی زبان نو ٹھیک کر لو کتے قیامت والے دن تانو ندامت نہ اٹھانی پہ آؤ اپنی زبان تے کنٹرول کرو زبان اندر اخلاق پیدا کرو زبان اندر مٹھاس پیدی کر لو آؤ لوگو حضرت سمامہ نبی دا کلمہ پڑھ گی اخلاق پیش کیتا آج تو پورا قرآن پڑھ گیا عامل نہ کیتا بخاری پڑھ گیا تیری زبان اندر نرمی نہ آئی مسلم پڑھ گیا تیری زبان جو سختی نہ گئی پانچ پکتہ نمازی ہے زبان کھول دیتے لوگ توبہ توبہ کر دیلے آٹھ ٹیم دا نمازی ہے زبان کھول دیتے لوگ توبہ توبہ کر دیلے دست مسلمانے تھے کہتا مسلمان ہے جو تیری زبان ہی گندی ہے انشاءاللہ جب تو تیری زبان دا بولنا ٹھیک ہو گیا تیرا جسم امن اندر ہو جائے گا تیرا جسم محفوظ ہے عزت محفوظ ہے تیرا کار محفوظ ہے حدیث پاک اندر آمدہ ہے جو سبح دا ویلہ ہوندہ ہے نا زبان دے سامنے جسم دے سارے اضام منتاں کر دے منتاں حدیث دا ترجمہ کیوں زبان چنگا بولی کیوں جو مندہ بولی تم بچے رہے نا سیکھی عزیزہ کیوں یہ نہیں دے نا تم میں جاندہ نہیں میں کونہ وہ کہندہ کونہ میں بیکھے ہیں انہیں کڈی گال انہیں کزون مارے آئی تھی زبان تے اندر ہی رہی نا یہ سارے جسم دے اضام منتاں کر دے زبان کے میں تو اڈی منت کرانگا اپنی زبان دا بولنا ٹھیک کر لے زبان بولن تو پہلے تو لے آکر بعد اندر بولے آکر زبان تو بولن تو پہلے تو لے آکر کیتے تیری زبان تو نکل والا جملہ قرآن دا انکار تے نہیں کر رہے آکر پہلے تو لے آکر بعد اندر بولے آکر تیری زبان تو نکل والا جملہ پہلے تو لے آکر تیری زبان تو نکل والا جملہ ماندی گساخی تے نہیں کر رہے آکر تیری زبان تو نکل والا جملہ باب جی بھی عدبی تے نہیں کر رہے آکر تیری زبان تو نکل والا جملہ اور آمادی تو ہیمتے نہیں کر رہے پہلے تو لے آکر بعد اندر بولے آکر پہلے تو لنا تیرا کام میں بعد اندر بولنا تیرا کام میں جنت دینا رب کائناہ تک اگر سوچ کے بولے اخترام نہ بولے عدب نہ بولے مٹھاس نہ بولے اخلاق نہ بولے پیار نہ بولے اجدہ بولے لوگ آکھنے بولدہ رہے میں سوندہ رہا ایسا نہ ہوئے لوگ ویخدے نے رستہ ہی بدل لیا او کیا کہندہ جیئے بندے نو بولانا سعودہ کاٹا ہے انو بولانا ہے جیئے جنہیں گندے پانے اندر بٹا پھینجنا ہے ایسا تے نہیں لوگ میں نو تین ویخ کے رستہ تے نہیں بدل رہے ساڑھی زبان دی وجہ تو لوگ ساڑھے دور تے نہیں ہو رہے اپنی زبان نو کہندہ کوئی گانی نانا کہندہ جیڑا ایک کرے دو کرو جیڑا دو کرے انو چار کرو جیڑا بٹا مارے انو گیٹ مارو نانا ہے پیغمبر دا تاریخ آنی پیغمبر نے فرمایا جیڑا تینوں گالی کٹ جائے تو چپ کر جا پھر دوسری وری کٹے پھر چپ کر جا تیجی وری نہیں کٹے گا انشاءاللہ پارنج کون کرے گا کلمہ نبی دا پڑے آ لیکن پیغمبر دی سیرتی عمل نہ کر سکیا آؤ جنت اندر جانا چاندے ہو پیغمبر دا سات چاندے ہو پیغمبر دا قرب اور ایت چاندے ہو اپنا اخلاق ٹھیک کر لو سباہمدہ بولنا ٹھیک کر لو انشاءاللہ میری تیری نجات واسعیت نیبات داوی ہے اللہ مالک و دعای اللہ تعالی جو کچھ مبیان کیتے ہیں اللہ عمل دی توفیق ادا فرمائے وآخر داوارا الحمدلہ رب العالمین